شاید گورنیس سے اگر ایک سنگل میجر آئیٹم مجھے اٹھانا پڑے تو گورنیس کی فیلئر نظر آتی ہے اسمان بزدار کے اوپر یہی کرٹیسیزم ہے محمود خان کے اوپر یہی کرٹیسیزم ہے آپ کی وفاقی کبینہ لارجلی اسی کا شکار ہے عمران خان اوور وقت نظر آتے ہیں کہ صبح نو سے لے کر رات دس بجے تک بندہ آپ کا نون سروپ کام کر رہے لیکن آپ کی کبینہ اس رفتار سے کام نہیں کر پاتی بہت شکریہ ندیب صاحب دیکھیں نظر سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب صبح نو بے سے لے کر رات دس بجے تک کام کرتے ہیں بہت کل ایسا یہ اور پرائم منسٹر جتنی پاکستان میں گزریں وہ اس حد تک کام نہیں کسی نے بھی کیا اور یہ ان کا پیشن ہے پاکستان کو ان پریشانیوں سے نکالنا اور وہ خوشی سے کام کریں ہم بھی اس پہ اتراز کرتے ہیں عمران خان صاحب کے پر کہ کئی چیزیں جو ہیں وہ پرائم منسٹر کو نہیں انٹرونی کرنا چاہیے اس سے نیچے چیزیں بہت وہ ہر چیز کے اندر باریکی سے سنبھال بھی رہے ہیں کر بھی رہے ہیں محینت بھی کر رہے ہیں اور جہاں تک آپ نے کہا گورننس کی بات دیکھیں گورننس میں یہ نہیں کہہ ستا کہ 500% یا 100% ایس پر ایکسپیکٹیشن ہے لیکن گورننس کی اگر آپ بات کریں تو گورننس کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ کوئی بڑا سکیم کوئی بڑا سکینڈل تحریک انصاف کی گورننٹ کا دو سال ہونے کو آئے ماشاءاللہ سے اور کوئی ایسا بڑا سکینڈل تحریک انصاف کی گورننٹ کے اوپر نہیں ہے اور اور اند ابوہ گورننٹ کے اوپر اگر آپ ہی جائے ایک مثال ہے کسی وزیر کے اوپر آ جائے صوبائی یا وفاقی پرائم منسٹر لیول کے اوپر وہ جو امانداری کا سٹیمپ ان کے ساتھ لگا ہو ہے جو ان کے دشمن بھی کہتے ہیں اماندار آدمی ہے امیان خان صاحب نہ انہوں نے کوئی لگائی نا ان کا کوئی خاندان کا بندہ آگیا ہے نا ان کے بیٹے نے کوئی جدادیں لے لی یا کوئی پالیسیز بنا لی ہے ایسا روز نکال کے ٹینڈرز لے لیے تو یہ تو آپ آپ کو کلیریٹی نظر آ رہی ہے کہ جو شاید پیسٹھ سال میں نہیں ہوا وہ آپ کو اس دو سالوں میں نظر آیا کہ اماندار صاحب حفاغ جو امیران خان کی ذات کے اوپر یہ بالکل کوئی الزام نہیں ہے کہ اس میں پیسے کھائیں میرا خیال ہے وہ کھائیں گے بھی نہیں کیونکہ ایک کرکٹر جس کو انٹرنیشنل اتنی ایک نالجمنٹ یا ریکنیشن ملی ہے وہ اس طرح کا کام مجھے نہیں لگتا کرے گا لیکن اس سے نیچے آ جائیں آٹا بہران چینی بہران پیٹرول بہران ہر چیز عدویات بہران اور وہ بلینز آف روپی کی بات ہوتی ہے سور روپے پھکی لگ گئی پچاس روپے پھکی لگ گئی تنگ سائک تیٹ دیکھیں نیچے کبینہ میں کوئی قابلیت کی کافی کمی لگتا ہے دیکھیں ندیم ملک صاحب ایک تو یہ کہ آپ جس بہران کی بات کریں چاہے آپ شگر کی بات کریں آٹے کی بات کریں پیٹرول کی بات کریں بہرکل ٹھیک ہے بہران آئے لیکن اس بہران آیا کیوں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ آپ کو پتا چلنا چاہیے آپ کو مستعدہ پتا ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر اوبرگرو کیا ہے لوگوں نے وہ پولٹیکل انفلنس کی ویسے کی ہے یعنی اگر میں پرائی منسٹر یا کسی چیف منسٹر کا جاننے والا ہوں تو میں اوبرنائٹ گرو کر گیا ہوں مطلب اگر آپ کریڈیبلیٹی یا کڈینشلز دیکھیں یا ایک آدمی جس نے آکے اسیمبلی میں ایز این ایم میں نے آیا اس کی وہ ہسٹری نیتی سائیکل میں بیٹھ گیا ہے وہ رات و رات شگر میلز کا مالک بن گیا بلینز اور روپیز کی زمینوں پر بیٹھ گیا تو ایک کارٹیل اور ایک مافیا بن گیا دیکھیں بہت ڈیفیکل ہے مارک صاحب آہ ندیم بھائی کہ اگر آپ کسی مافیا کے اندر ہاتھ ڈالیں تو یہ سیرہ بھی عمران خان صاحب کو پڑ جاتا اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا جو ہوا ہے ہمیں کوئی شوق نہیں لگا جب بھی آپ کریں گے کسی کارٹیل کے اندر طاقت وہ لوگ آگے وہ چیزوں کو کٹرول کرنے گے ستر وے پہ چینی تھی جب آپ نے اس کارٹیل کو ہاتھ دالا مافیا کہا عمران نے دس دفعہ کہ میں نے اس مافیا کو پکڑنا ہے اب سو سے اوپر چلی گئی تو you are failing. نہیں نہیں accept it. دیکھیں ندیم مارک صاحب جو failure کا سب پارٹ ہوگا نا ہم اس کو accept بھی کریں گے لیکن میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اگر میری میری کاروباری سخت ہے سخت کے تحت آپ میں over a period of fifteen twenty years grow کر گیا ہوں. اتنا over grow کر گیا ہوں کہ یہاں آپ کو ایسے بھی business entrepreneurs نظر آئیں گے جو حکومت چلا رہے ہیں. چلاتے آئیں ہیں. آپ کو بہت اچھی طرح ان ناموں کا بتا ہے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ مافیاز are more powerful than the state. they were. اب پہلی دفعہ جب ہاتھ ڈال ہے تو it is a difficult phase. یہ ایک دفعہ grab اوپر جائے گا جو انہوں نے کیا ہے لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے curve بکل نیچے آگ گرے گا. اس کے پر سختی ہونی ہے اور سختی کے بعد جب backbone دیکھیں ابھی تو انہوں نے گریبان پہ ہاتھ ڈال ہے. وہ چھتے کے اندر ہاتھ ڈال ہے. ساری مکھیہ کھٹی ہو گئی ہیں اور انہیں shot کر دیا ہے. مارہ prices اوپر جگئی. this is normal. لیکن اس کا جو eventual result آنا ہے. دس لوگ آپ کی kabینہ میں بیٹھے ہیں. وہ ان کی طرف انگلی اٹھا لیں لیکن باقی چار انگلیاں آپ کی اپنی طرف بھی ہیں. نظیم ماری صاحب میں اس پہ بھی آپ سے کوئی بحث نہیں کروں گا. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو دیکھیں میں نے اپنی صندوقی کا ایک quarter of more than quarter of a year اپنی life کا ان کو دیا ہے. جتنا میں ان کو جانتا ہوں اور میرے سے زیادہ شہدہ بیانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے جب انصاف کی بات ہیں تو اپنے اپرائے میں کوئی فرق نہیں لیتا اور آپ نے دیکھا آنکھ کے تارے ان کے اجل ہوئیں تو بہت کچھ ہوا ہے اس اس دو سال کے اندر جو unprecedented